میں خان صاحب آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی غدار نہیں ہوں غدار نہیں ہیں ہم لوگ غدار نہیں ہیں آپ نے عراقینِ قومی اسمبلی کو غدار قرار دے دیا ہے اور مجھے میں تو تھا بھی نہیں ووٹنگ میں میں تو دل میں تکلیف تھی آج پتال میں تھا میں اور میں جب پہنچا تو بہت دیر ہو چکی تھی دروازے بن تھے میں تو ووٹ دیا ہی نہیں اور آپ نے مجھے غدار قرار دے دیا اب دوں گا اب دوں گا کل تک تمہارے ساتھ تھا غدار اب ان کے ساتھ ہوں گے جو غدار نہیں ہیں تم نے جنرل بازبہ کو ہٹانے کی کوشش کی میں قواہی دیتا ہوں کہ تم نے مجھ سے بلا کر بات کی تھی اور تم نے کہا تمہیں جنرل بازبہ کو ہٹانے والا ہوں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں اور بھی بہت کچھ جانتا ہوں اگر بتا دیا تو کیا بتا جائیں چپ بیٹھا ہوں چپ تمہاری طرح نہیں ہوں جو ٹیڈیویزن پر آگے راست کھولتا بیرے تمہاری طرح نہیں ہوں جو چھتیاں لے رہا لے رہا کے جھوٹے خط چالی خط دکھاتا رہے چالی خط ہے وہ پرامی کو چالی خط ہے وہ لکھایا گیا ہے وہ خط آسر صاحب سے اور شامل موت فریشیل پر شامل چپ ہوں تو چپ رہے دو چپ چپ رہے دو چپ چپ رہے دو چپ اور تم بھی چپ چپ رہے دو چپ تمہارا پاپ میں ہٹا جائے تمہارا پاپ میں ہٹا جائے تمہارا پاپ میں ہٹا جائے ہٹا ہوں کر لو کوشش اور جو ڈینٹس بیٹھا ہوئے نا ڈینٹس ایوانی صدر میں ڈینٹس اس کو بہت زیادہ یہ نہیں کرنا چھوڑ دیں اور اٹھے سیدھے اکرامان چاری کرنا چھوڑ دیں اب میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں خاص طور کہ جس کی ہم سیاست کو برا کہتے رہے ہیں جس کے لئے ہم برا فلا کہتے رہے کہ یہ فارغ آدمی ہے فارغ آدمی ہے سیاست کی سب سے بڑی بیماری آسے والی زرداری یہ آسے والی زرداری نہیں یہ آسے والی بیداری بن کے سامنا ہے اب یہ مت کہہ دیں میں اس کے ساتھ ملا ہوں خدا حافظ